اس حضوری بھی صبرہ تک سامنا ہے ہوری کے ساتھ میں چنا بھی آ رہے ہیں تو میں جانتا لاؤنگانی کا جو سندیس ہے کہ لوگ چندر میں پیار سے بھائی چاری سے ستباو سے اور رہنسہ کے راستے پر چل کے ہم لوگ راتے ہیں کہ میدان موترے اور چنا بھاگ رہے ہیں دیش پر اگرانہ کا نفرت کا انسا کا ماحول ہے وہ سماپ دھونا چاہیے یہ ہوری ایک سندیس دیلی ہے اس پرکار تھے ستے پر ستے جیوز ہوتی ہے اور چناب کے اندر میں ہم لوگ کوئی دسمنی ہماری کشی سے نہیں ہے یہ تو لوگ چندر ہے اس میں پرنچپل پولیسی پروگرام کیا ہے پاچیوں کے اس کی آدھار پر میدان موترے ہیں اور جنتا فیانسہ کرے کس کو چناب میں کامیاب کرنا ہے کس کو گھر پیٹانا ہے یہ ہونا چاہیے دربا کے سنے مہار بنی آتے اس کے اندر کبھی راستفاتی بات کی جاتی ہے یہ بات سے بند ہونے چاہیے ایشو بیٹ آپ کیا آدھار چیہتے چیتے دیبا پائے آگے کیا آدھار کردے ہیں جاتے وہ بتائے جائے کیا اپلوٹیوں بتائے جائے اس کی آدھار پر چناب میں جاتا فیانسہ کرے یہ میں ادھولی کے مبارک بھو کے پار کہنا جاؤں گا ہمارے پیجی پر ساتھیوں سے بھی کرپا کر کے مہور بگاڑے نہیں کرپا کر کے ساتبہ و پری محبت ہی راجی تھی کریں اور سی کامیں آپ کو رہا ہوتا ہے چھوڑتے ہیں دے ملا سندے سے پہلی بار جو ہے ہولی آم جنتہ کے بیچ میں اور آپ مکسی منتری رہتے ہوئے جو ہے آم جنتہ کے بیچ مہوری کے دمائے ہیں سو ہرکون تیوہار ہے رنگوں کا تیوہار ہے آم جنتہ کے بیچ کل میں جوتو میں تھا آپ دی کاری کرتا ہوں ملا سب سے ملا آپ دی جو لوگ آرہے ہیں مل رہا ہوں گلی مل رہا ہوں پیار سے مہوپر سے بات کر رہا ہوں مل کی شکا میں دے رہا ہوں میری شکا میں دے رہا ہوں یہ ہماری پھانی پھرمپنا ہے اس کا دیرون آرہی دیش کے اندر ہوتا ہے پیار سے مہوپر سے ہوتا ہے گرنہ اور نفرت دور کرنے کا تھیوہار ہے راہول گاندی جی نے بھی مہوڈی جی کو گلے لگا لیا تھا اور کہا تھا کہ نفرت کو کرتے ہیں راہول جی نے نفرت نکرانے کے لئے کچھ سانچ گڑے کے لئے گلے لگا رہا تھا پالے بڑھ گئے تھا مہوڈی جی کو اگر مہوڈی جی سمجھ جاتے ہیں کہ راہول گاندی میرے پر آئے ہیں تو مجیوان ہے میرے گلے مل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اُس دن کے بعد میں دیش کی راضیتی ترن دے سکتی تھی اُس دن کے بعد میں دیش میں بھائی چارہ ستبا فریم محبت کا مہوڈ بن سکتا تھا وہ افسر مہوڈی جی نے کما دیا پرناہ ماندی کی جمعاری بڑی ہوتی راہول گاندی جی سے بڑی جمعاری پرناہ ماندی جی جو پت پہ ہوتا اگر راہول گاندی جی کے لئے کلے ملنے کو رسپیٹ سے لیتے اس سے نہیں ہوتے پالے میں نے جو کمنٹ کیے وہ نہیں کرتے تو دیش کی راضیتی میں وہ ترن آٹ ہوتا ترنی پائنٹ ہوتا بڑی اب گلے ملی ہیں دونوں بکس بکس ایک سنکیتی گلے ملے ہیں اب دلوں سے ملے ہیں ہمیں چاہیے ہم سب مل کر کے آنے والے وقت میں جو مہوڈ خراب ہے لیچین جناب پہتے ہو جاتی ہیں گرڑا ہے یہ مہوڈ ختم ہونا چاہیے اور ستی جہادار پر میٹھیں کائکرام اور ستان جہادار پر آجیتی ہوگی شکرہ دکھیں کی بڑی جی وہ آپ سبی کماتے ہیں سب چوکی دار چاہو رہے کے نارے لگنے لگے تو اب سب ہی کو چوکی دار گوشت کیا جا رہا ہے یہ مہوڈ جی کی چالے چلنے والے نہیں ہے جب بڑی جی کی وقت میں فاجر ہو گیا تھا اب بھی مہوڈ جی کیا میں خود وکار شکا ہوں یہ جبلے چلتے رہتے ہیں جندہ سمجھتی ہے کہ راور گاندی جی نے یہ کیا کان بنا پرناہ منتری وہ تو کچھ کہا نہیں چوکی دار کی بات کری انہوں نے جندہ نے جواب دیا رسپونڈ دیا اسے گھبا کر کے مہوڈ جی پوری بی جے پی وہ کلات میں آگئی پورے دریش کی چوکی دار سے پات کرتے ہیں اس نے کہا چوکی دار پچیس لاکھ چوکی دار میرے انداز ایک وٹ زدیک ہونے چاہیے دیش کے تو آپ اس پرکار کے دیان ڈائیوڈ کرنے کے لئے رات دیزی کریں گے اس دریش کی تقدیر کرنے کا فیصلہ کرنے کے چناہ ہے یہ دیش واشی ہو پردیش واشی ہو مرد آفتا ہو نئے مرد آفتا ہو پہلے والے مرد آفتا ہو کسی کو موڈ دیزی کے بھرمینی آنا چاہیے یہ پہلے اپی جون سکتے ہیں کہیں رجلے پہلے مکھی مدھے بھول کر بیروزگاری کسان بھول کے اب چوکی دار یہی تو دکھ ہے کہ جو بھول دیزی پیروزگاری بھول دیزی کسانوں کی دردسہ کا جو آترتے ہو رہی ہے بھول داونا چاہیے مہمگی کم کرنے کا بھول داونا چاہیے یہ آرتھیک اسٹری مرموط کرنے کا یہ آگڑے آرے وہ تمام آگڑے سکاہی خلاب میں آرہے ہیں یہ آرتھیک گروپ چہو شامری گروپ چہو بھول دیزگاری کے ہوں کالا جن لایا نے ایک گروپی بھی نہیں آیا دیشتی کیا باتیں کیتی بڑی بڑی لوگ پال جاکے بنایا پانچ سال کے بعد پہلے ترے سکار موسیقی موسیقی موسیقی